السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز اشراق کے بارے میں نماز اشراق پڑھنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو آپ سے ایک چھوٹی سی گجارشے کی ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے گا دوستو سب سے پہلے اس کی فضلت سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فضل کی نماز ادا کی اور اشراق کی نماز پڑھی تو اسے ایک حض اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا وقت کی بات کریں تو جب سورج کی پہلی کرن نکلے تو وہیں سے فضل کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت سے جب سورج نکلے تو اس کے بعد سے بیس پچیس منٹ گزر جانے کے بعد آپ اشراق کی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا وقت جوال سے پہلے تک رہتا ہے رقعات کی بات کریں تو آپ کو یہ نماز صرف دو رقعات میں پڑھنی ہے اور اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقعات نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میں رقعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لیں اس کے بعد میں سنا پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی کہ اللہ حمد شریف پڑھیں اس کے بعد میں کوئی سی بھی ایک صورت پڑھ لیں اور عام نماز کی طرح رقع کریں اور دونوں سجدات مکمل کر کے دوسری رقعات کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رقعات بھی بلکل پہلی رقعات کی طرح ہی پڑھیں یعنی کہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایک صورت پڑھ لیں اور اس کے بعد میں رکو اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائیں قائدے میں عام نماز کی طرح اتیات ایک مرتبہ پڑھیں درد ابراہیمی پڑھیں اور دعائیں معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ باق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جروع لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بار کا ہمیں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعا و میاد رکھنا